بھائی آہستہ آہستہ ترقی کرنے کے مطلق ایک چائنہ کی کہاوت ہے آپ کو اس کی کہانی کا پتہ ہے ہاں بھائی میں آپ کو ایک بادشاہ کی کہانی کے ذریعے یہ کہاوت سمجھاتا ہوں وہ یوں ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تو یہ بیٹا پانچ بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا تو پانچ شہزادیوں کے درمیان جب ایک شہزادہ آیا تو بڑے ہی ناز کے ساتھ انہوں نے اس کو پالا رکھا اور بڑا ہی لادلا رکھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ بادشاہ کے محل میں پینٹنگ کا ایک مقابلہ ہوا تو مختلف ملکوں سے لوگ آئے اور مصوروں نے اپنی اپنی مصوری کے فن دکھائے ایک تصویر جو کہ شہزادے کو بڑی پسند آئی تب شہزادہ تقریباً بارہ تیرہ سال کا ہو چکا تھا اس شہزادے نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت منظر ہے پہاڑ ہے ندی ہے چاند نکلا ہوا ہے اور رات کا وقت ہے ارے واہ شہزادے نہ تو اسے انعام دیا ہوگا ارے بھائی پوری کہانی تو سنو شہزادے نے اس کو دیکھا کہ منظر میں کتنا رات کا منظر ہے اور چاند نکلا ہوا ہے وہ بڑا ہی سوہانا سا منظر اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے اس پینٹنگ کو محل کے اندر نصب کرنے کے لیے جسپان کرنے کے لیے دیوار کے پور رکھ لیا اور پھر کیا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سے اپنے بازے کہ میں بھی اسی طرح کی پینٹنگ بنانا چاہتا ہوں اور مجھے بھی یہ پینٹنگ اور مصوری کا فن سکھایا جائے لہٰذا اسی استاد کو جس نے وہ تصویر بنائی تھی اسی کو کہا گیا کہ آپ شہزادے کو مصوری کا فن سکھا دیں باز پھر کیا تھا شہزادہ بہت خوش ہوا اور وہ تصویریں بنانے کے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کا شاگرد ہو گیا چلو جی شہزادے کی بھی آخر خواہش پوری ہوئی ارے کہاں بھائی خواہش کہاں پوری ہوئی ابھی تو اس نے سیکھنا شروع کیا تھا تو وہ بہت جلد اکتا گیا اتنی مہنک کا کام کہ وہ کہتا کہ مجھے آپ ایک دن میں سب کوئی سکھا دیں اب ایسا تو ممکن نہیں یہ تو سالہ سال کی مشکت کا کام ہوتا ہے تو پھر کیا تھا شہزادے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ دیکھئے مجھے میرے استادے محترم نے صرف ایک دن میں برش کو پکڑنا چکھایا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد مجھے صرف ایک لائن لگانے کو کہا ہے اس طرح تو میں بہت بے چین ہوں میں جلد نہیں سیکھ پاؤں گا تو اس نے بادشاہ نے مصور کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے یہ بچہ بڑا اکتایا ہوا ہے تو اس مصور نے کہا کہ کوئی بھی فن آپ نے حاصل کرنا ہو یا ترقی کرنی ہو یا اپنی زندگی میں بہتری لانی ہو تو وقت لگتا ہے یہ بات تو مصور نے بلکل ٹی کہی آخر وقت بھی لگتا ہے اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے یہی بات تو مصور نے سمجھائی بادشاہ سلامت کو کہا کہ اب یہ بلکل سیکھتا نہیں سائٹ پہ کھڑا رہتا ہے تو یہ پہلے مجھے بناتے ہوئے دیکھے گا تو ہی سیکھ پائے گا بات دراصل یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ترقی کرنے سے نہیں بلکہ بت بان کے کھڑا رہنے سے ڈرنا چاہیے ہاں بلکل یہی چائنہ کی کہاوت ہے بھائی کہ آہستہ آہستہ ترقی کرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ بت بان کے کھڑی رہنے سے ڈرنا چاہیے اس سے تو بندہ بلکل ہی ترقی نہیں کر سکے گا ہاں بلکل یہی بات شہزادے کی بھی سمجھ میں آگئی اور اس نے پھر تہیہ کر لیا کہ میں بھی اچھے اچھے منظر بنانے کی خاطر جتنی محنت ہوئی کروں گا اور آہستہ آہستہ ہی سہی لیکن ترقی ضرور کروں گا تو خیر وہ شہزادہ دوبارہ اس کا شاگرد ہو گیا اور پوری دل لگی سے کام کرنے لگا اور پھر وہی شہزادہ دو سال بعد اتنا اچھا مصور بنا کہ پوری دنیا کے شہزادے اس پر رشت کرتے واہ بھئی واہ بڑی بات ہے اب دیکھو مجھ پہ تم بھی رشت کیا کرو اگر میں بھی تو تمہارا دوست ہوں یہ رشت کرنے سے مجھے یاد دیا تمہیں تو اپنی تعریف سننے کی پڑی رہتی ہے